لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج آپ کے سامنے جو واقعیں فیش کریں گے اس کا تعلق بھی خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مظلوم آدمی آیا ہے اور آپ نے اس کو بدلہ لینے کا حکم دیا واقعی تفسیرات کو جس طرح ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ فریاد لے کر آیا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسووں میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے یا امیر المؤمنین میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی ایک کیفیت دیکھی تو جلال میں آگیا فرمایا تم مطمئن رہو تمہیں پناہ مل گئی ہے تو اس آدمی نے پناہ ملنے کے بعد التجاہ کی کہ یا امیر المؤمنین میرا اور عمر ابن عاص کے بیٹے کا دوڑ کا مقابلہ ہوا میں دوڑ میں جیت گیا جب میں جیت گیا تو اس شخص نے مجھے کوڑے مارنے شروع کر دیئے یعنی عمر ابن عاص کے بیٹے نے اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن الاکرمین ہوں کہ میں دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں یعنی ایک اس نے اعزاز اپنے باپ کی طرف کیا عمر ابن عاص کہ اللہ نے ان کو مصر کا امیر بنایا اور ان کے ہاتھ سے فتوحات کی اور عمر ابن عاص کے جو باپ تھے عاص بن وائل سہمی جو کفر کی حالت میں مرا وہ مکہ کے بنو سہم قبیلے کا سردار تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب مکی دور تھا تو ایک بہت بڑا سردار بانا جاتا تھا اور اس کا اتنا روب اور دب دبا تھا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراو کر لیا تھا مکہ والوں نے کہ آپ نکلیں تو آپ کو زد و کوپ کریں اور ماریں تو یہ وہی شخص تھا جو اس مجمع میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا خبردار کسی نے عمر کو ہاتھ لگایا عمر اس وقت میری پناہ میں ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ سب چھڑ گئے کہ میں جو ہوں ابن الاکرمین ہوں دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے جب یہ ساری رودات سنی تو جلال میں آ گئے کہا عمر ابن عاص کو کہو کہ حاضر ہو تو حضرت عمر ابن عاص اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہو گئے اور آگے آگے وہ چلتے تھے پیچھے پیچھے ان کا بیٹا چلتا تھا حضرت عمر نے دونوں کو بلایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ کار کر کہا کہ اے مصری شخص تو کہاں ہیں تو وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا وہ تو بڑے روب اور دبدمے میں تھا عمر ابن عاص آ گئے ہیں ان کا بیٹا بھی آ گیا وہ تو امید نہیں کرتا تھا کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ اتنے بڑے امیر کو طلب کر لیں گے غریب آدمی کی التجاب تو اب وہ کانپتے ہوئے آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کڑا لو اور عمر ابن عاص کے بیٹے کو مارو اس آدمی نے وہ کڑا پکڑا اور اس کو گھمایا پھر عمر ابن عاص کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کر دیا جس کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ بان دیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مصری آدمی کے برابر کھڑے رہے تاکہ عمر ابن عاص اس کے بیٹے اور تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جہاں انصاف ہو وہاں عمر نہیں جھکتا اور کوئی اس مصری آدمی پر روب نہ ڈالے تو حضرت عمر خود ساتھ کھڑے ہو گئے اور فرماتے جاتے تھے کہ مارو یہ اپنے آپ کو ابن الاکرمین کہتا ہے کہ یہ بڑا معزز آدمی ہے اور یہ دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہے کیا یہ قانون سے بھی والا تر ہو گیا ہے مارو اس کو حضرت انص فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے اس آدمی نے عمر ابن عاص کے بیٹے کو مارا اور ہم اس کے اس مارنے کو پسند کر رہے تھے کہ انصاف قائم ہو رہا ہے اور انصاف اور عدالت کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں سب برابر ہیں وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک ہم نے ابنے ابتمنہ کی کہ بس اب بہت مار چکا ہے اب چھوڑ دیرا چاہیے پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کے باپ عمر کے سر پر بھی کڑے لگاؤ تو اب حضرت عمر جو ہے اس بات کو قائم کرنا چاہتے تھے کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ رہے اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی اس بات پر پردہ پوشی نہ کرے اگر اس نے قانون توڑا ہو تو وہ آدمی جو مصری آدمی تھا پڑا منصف مزاج تھا حضرت عمر اس کو جانتے تھے تو وہ کہنے لگا کہ یا عمر اس کے باپ نے تو میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی تو اس لیے جس نے کی تھی اس کو میں نے کھوڑے لگائے ہیں اس کے بیٹے نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے حضرت عمر نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا ان کی ماں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا یا انیر المؤمنین عمر ابن خطاب مجھے تو اس واقعے کی خبر بھی نہیں تھی اور نہ یہ شخص میرے پاس آیا یہ تو سیدھا آپ کے پاس آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اس دور کے انصاف کو یاد کر کے روتے تھے کہ وہ بھی ایک دور تھا کہ جب کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا قانون سب کے لیے ایک تھا اور یہی نظام اگر آج ساری گنیا میں رائج ہو جائے اسلامی ممالک میں رائج ہو جائے کہ چھوٹے بڑے میں تفریق نہ ہو چاہے کوئی سیاسی لیڈر گناہ کرے یا گلی کا کوئی معمولی آدمی قانون سب پر ایک سا لاغو ہونا چاہیے اس واقعے کو منتخب کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے اور حدیث نمبر ہے فورٹی ٹو تھاؤزن فورٹین موسیقی